کولکتہ ریپکیر سے معاملے کو لے کر سپریم پورٹ کی ڈیڈ لائنگ کے باوجود بھی ہرتالی ڈاکٹرز واپس کام پر نہیں پہنچے ہیں منگلوار شام تک کام پر جانے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن گھرنا بھی خط نہیں ہوا اور ڈاکٹرز کام پر بھی نہیں آئے ڈاکٹرز نے یہاں تک کی ممتہ سرکار کے پرستاف کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے اب آخر ہرتالی ڈاکٹرز پشم منگال میں کیا کرنے والے ہیں اب یہاں کو انصاف دلانے کے لیے کیا ہوگی ان کی رنیتی چلیے بات کرتے ہیں اسی پر اس ویڈیو میں دراصل کولکتہ کے آرجی کر کانڈ کے خلاف ڈاکٹرز لگاتار آندولن کر رہے ہیں جونیر ڈاکٹرز سپریم پورٹ کے نردیش کے باوجود منگلوار شام تک اپنے اپنے کام پر واپس نہیں لوٹے بلکہ سواست سچیو اور سواست سکشاندیشک کے استیفے کی مانگ کر ڈالی سواست بھون کے سامنے دھرنے پر بیٹ گئے جونیر ڈاکٹرز نے دوٹو کہہ دیا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی وہ مرتکہ کو نیائے دلانے کے لیے اس طرح سے دھرنا کرتے رہیں گے اور اپنے کاریستھل پر ان کا آندولن جاری رہے گا جبکہ بدوار کو بھی پرشم منگال سرکار کے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کرنے کے سبھی پریاست سفل ہو گئے راج سرکار نے بھی بیٹھک کے لیے ڈاکٹرز کی مانگیں ماننے سے انکار کر دیا ہے رپورٹز کے مطابق مکہ منتری سے باتچیت کے لیے پرستا بھیجا گیا تھا سواسچیف سوروپ نارایان نے ویسٹ بینگول جونیس ڈاکٹرز کے فرنٹ کو ای میل سے مکہ منتری ممتہ سے باتچیت کے لیے راج سچی والے آنے کا پرستا بھی دیا تھا جسے ٹھپرا دیا گیا ہے جونیس ڈاکٹرز کی اور سے کہا گیا کہ انہیں باتچیت کرنے پر آپتی نہیں لیکن ای میل میں جس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے وہ اپمانجنک ہے صرف دس لوگوں کو سچی والے بلایا گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ جونیس ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ ممتہ بانٹ جی جو بات کرنا چاہتی ہیں اس کا سیدھا فسارن ہو جبکہ مکہ سچیو نے کہا کہ ایسے ڈاکٹرز کا شرطوں پر آڑے جانا ٹھیک نہیں ایسے شرطوں کے ساتھ باتچیت سمبھو نہیں ہرتالی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی مانگ جب تک نہیں مانی جائے گی ان کا یہ پردرشن ختم نہیں ہوگا نہ ہی وہ کام پر واپس لوٹیں گے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بتا دے کہ مرد ڈاکٹر کے ماتا پٹا بھی ان ہرتالی ڈاکٹرز کے ساتھ ایک چھٹتہ دکھاتے ہوئے پردرشن ستھل پر پہنچے اور پردرشن کیا ہے فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی